ارے فینکنگ بے میں اوڑی بھی مار پر ایسا لگ رہے ہیں مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے ارے ہاں یار شنچین میں بھی اس گاڑی کا دروازہ کھلنے کی کوشش کر رہا ہوں پر دروازہ کھل نہیں رہا ہوں بریک مار رہا ہوں بریک لگ نہیں رہا ہے کچھ جو گاڑی کو بریک لگ نہیں رہا ہے گائز یہ سین کیا ہے او تیری تو یہ گاڑی نے مجھے باہر پک دیا اور یہ شنچین کو کہاں پر لے کے جا رہا ہے شنچین میرا کام ہو چکا ہے یہ رہا شنچین میرے کیڈی نیپ کر کے لا دیا ہے میرے کلر کار نے میں ہوں ڈاکٹر زہراور اور میرے دنیا میں تم لوگوں کا سواگت ہے یہ میرے دنیا کا ایک بہت ہی قیمتی لیب ہے اور آج میں ایسی گاڑی بنا رہا ہوں جو کہ آج کے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی میں تم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ میری کلر مہیندرہ تھار اور اس کو بنانے کا ایک قارن ہے مجھے بدلہ لینا ہے اس فرینکلنگ اور شنچین سے ارے زومبی نمبر ون کہاں تک میری گاڑی کا کام پہنچا ہے سر جی سر جی بہت ہی جلدی آپ کی گاڑی تیار ہو جائے گی اچھی بات ہے ورنہ میں تم لوگوں کو مار دوں گا جل سے جلد اس گاڑی کو ٹھیک کر اور زومبی نمبر ٹو تم جاؤ اور ایک کام کرو جا کے اس فرینکلنگ اور شنچین پہ نظر رکھو کی وہ دونوں کیا کر رہے ہیں اور مجھے بتاؤ کی ان لوگ کا حرکت کیسی ہے کیونکہ بہت ہی جلد جیسی میری کاری تیار ہو جائے گی میں ان لوگوں کو مارنے کے لیے بھیج دوں گا تب جا کے میرا بدلہ پورا ہوگا ریسال ٹھیک ٹھیکے سر میں ابھی جاتا ہوں آپ کا کام کر کے آتا ہوں اور زومبی نمبر ٹھری یہاں پر رقشہ کرنا کوئی اندر نہ آ جائے اور میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے اور میرے آتے ہوئے اس گاڑی کو پوری طریقے سے بن کے تیار کر دینا ورنہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میں آتا ہوں چلو چلو سر نے میرے کو بولا ہے جاکہ اس فرینکلنگ اور شنچین کے اوپر نظر رکھنے کے لیے میں تو جا رہا ہوں اس فرینکلنگ اور شنچین پہ نظر رکھنے کے لیے میرے اندر کے ایسی پاور ہے نا تو میں لوگوں کی خوشبو سنگ کے پتا کر سکتا وہ ابھی کہاں پر ہے اور مجھے پتا چل رہا ہے لاس سینٹ آف کے اندر ایک گاڑی آئی ہے وہ دیکھنے کے لیے ان لوگ دونوں گئے ہیں تو چلو چلو فٹا فڑ اس کے پاس چلتے ان کے اوپر نظر رکھتے اور اپنے سر کو خبر کرتے ان کے بارے میں کیونکہ سر کو بدلہ لینا ہے ورنہ میں بھی نہیں پتا سر کو بدلہ کیوں لینا ہے بس سر کو ان دنوں سے بدلہ لینا ہے چلو جلدی سے آجو آجو مجھے یہی سے ان کی انرجی اور ان کا حساس ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہی پھر وہ گاڑی دیکھنے کو آئے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے میں ان کو مارنے کے لیے آیا ہوں رکو میں ایسے جاؤں گا تو وہ مجھے دیکھ کے بھاگ جائیں گے اور میں ان کے بارے میں پتا نہیں کر پاؤں گا سلو میں اپنی حلیہ بدل لیتا اینی مینی مائنی مو اس ویڈیو کو تم لائک کر دو فٹا فٹ سے آجو میں نے اپنا حلیہ بدل لیا ہے ابھی مجھے کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ میں ڈاکٹر زوراور کا آدمی ہو ان دونوں کو ڈاکٹر زوراور کے بارے میں پتا ہے اسی لئے ڈاکٹر زوراور نے مجھے بھیجائے ان کے پیچھا کرنے کے لیے ان کے بارے میں پتا کرنے کے لیے یہ دونوں کہاں پر ہے یہ دیکھو یہ رہا فرینکلنگ اور اس کا بھائش انچین یہ یہ دیکھ رہے ہیں نئی نئی گاڑی کو چلو ان کے پاس چل کے ان کی باتیں سنتے کی ان لوگ کیا کر رہے ہیں فرینکلنگ بھائی یہ گاڑی دیکھو کتنی مست ہے میرے کو تو یہ گاڑی لینے کا من کر رہا ہے ایک دم تارزن والی فیلنگ آ رہی ہے کیا آپ نے اس گاڑی کو کھری سکتے ابھی یار شنچین گاڑی بہت مہنگی ہوگی اپنی اوقات کے بہر رائٹ ناؤ آپ نے اس گاڑی کو نہیں کھری سکتے فرینکنگ بھائی تم رکھو میں جاتا پوچھ کے آتا ایک کام کرو نا مجھے پتا نا گاڑی کتے کی ہے ارہو یار تیری اوقات نہیں ہے تو یہاں سے بھاگ جا ورنہ میں پوریلیس کو بلا کے تجھے اندر ڈالوا دوں گا بینی بھائی بینی انکل آپ تو بہت برے ہو چلو چلو فرینکنگ بھائی آپ نے سنانے بینی بھائی نے مجھے مار کے نکال دیا ارہو میں نے شنچن تجھے پہلے کہا تھا تو وہاں پر مت جا کیونکہ وہ اپنے کو نکال لے گا تو چلو ابھی کام کرتے اپنے پاس تو اتنے پیسے ہے نہیں کیونکہ یہ گاڑی پورے دس کروڑ کیے اور اپنے پاس دس روپے بھی نہیں ہے تو ایک کام کر چلو ابھی چلتے گھر پہ کیونکہ یہاں سے اپنے گھر بہت دور ہے چل کر جائیں گے تو جاکے شام کو اپنے گھر پہ پہنچنے والے ریف ہیں کیونکہ میں مجھے وہ گاڑی چاہیے تھی ارے یا شنچین اس گاڑی کو بھول جا چل گھر پہ تو یار یہ میں کو سن کے اچھا لگا میں جاتا ہوں فٹا فٹ زوراور سر کے پاس اور ان کو بتاتا ہوں فرانکلنگ اور شنچین کو ایک گاڑی چاہیے اور ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم لوگ گاڑی بنا رکھو میں اپنی ہلیا چینج کرتا ہوں پھر سے آ جاؤ میں پھر سے بن چکا ہوں جامبی ڈاکٹر زوراور کا زامبی چلو فٹا فٹ لیب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر زوراور کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں فرانکلنگ اور شنچین کے بارے میں ان لوگوں کو ایک گاڑی چاہیے کیونکہ بائیس شنچین کی کو گاڑی خریدنے کا من کر رہا ان کے بعد پیسے نہیں ہے تو زوراور ان کی مدد کر سکتے ہیں جو لو ایسے فٹا فٹ چلتے ہیں تو میں آ چکا ہوں لیب کے پاس زوراور ڈاکٹر کو بتاتے ہیں فرانکلنگ اور شنچین کے بارے میں کھل جا آٹومیٹک گیٹ کھل جا مجھے پیچانتا نہیں ہے کہ تُو کلو اس نے مجھے پیچان لیا ڈاکٹر زوراور سامنے ہی کھڑے ہیں ڈاکٹر زوراور کو چل کے بتاتے ہیں آجا دوستو چلو 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 ہی ہی مجھا آئے گا ڈاکٹر زوراور ڈاکٹر زوراور میں آپ کے لئے خوش خبری لائے ہوں تا بات کر رہا ہے تُو نے تو میرا دل خوش کر دیا اور میرا کام بھی پورا ہو گیا ہے جیسی میں یہاں پر بولوں گا کلر تھار گو ویسے یہ کلر تھار ایکٹیو ہو جائے گا یہ دیکھو کلر تھار گو ہی ہی میں آہوں کلر تھار اور میں اس دنیا میں اسے لئے آیا ہوں کیونکہ مجھے مارنا ہے فرینک لنگ اور شنچین کو مجھے وہ دنوں کو ختم کر دینا ہے میرے اندر پروگرام سیٹ ہو چکا ہے اور میں اندر جا رہا ہوں ان کو مارنے کے لئے ڈاکٹر زوراور کا بدلہ لینے کے لئے شنچین فرینک لنگ کو مارنے کے لئے دوستو تم لوگوں کو بتا ہے میں نے اپنے دوست کی گھر پہ گیا تھا میں بہت ٹائم سے وہاں پر کھانا کھا رہا تھا چلو بہت رات ہو گئی ہے یہاں پر کورا بھی کتنا ہو گئی چلو گھر پہ چل کے سو جاتے ہیں ارے ارے ایک منٹ رکو یہ گاڑی ہمارے گھر کے بار کیسے آگئی ارے یاری گاڑی تو بہت خطرنا کہ دوستو گاڑی کا نام تم لوگ جانتے ہو کیونکہ میں تو پہلی بار اسی گاڑی دیکھ رہا ہوں اور یہ ہمارے گھر کے بھائر کیا کر رہی ہے ایک دم طریقے سے کھڑی ہے اور آج جو بج کوئی انکل بھی نہیں دیکھ رہے کوئی بھائیہ بھی نہیں دیکھ رہے جس کی گاڑی ہوگی یہ تھار لکھی ہے اس کے اوپر تی اچ اے آر ہا تھار لکھا ہے ارے 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 کام کرتا ہوں میں نا اپنے بڑے بھائی فرینک لنگ کو بلاتا ہوں اور پھر دیکھتے گاڑی کیا ہونے والا ہے کیونکہ گاڑی کا مجھے نہیں پتا کون مالی کیا رہے فرینک لنگ بھے فرینک لنگ بھے کہا پر ہو یہاں پر ہو آپ کو کچھ دکھانا ہے مجھے کہا ہو فرینک لنگ بھے ارے ارے شنچن آجا میں بیلڈ روم میں وہ بول کیا ہوا ارے ارے فرینک لنگ بھے تم کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی چلو گاڑی ہمارے گھر کے باہر کیا کر رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے کو کیونکہ یہ گاڑی یہاں پر نہیں ہونی چاہیے یہ گاڑی یہاں پر کون پار کر کے چلے گیا اور میری گھر کے سامنے چلو کوئی نہیں کوئی ہوگا کسی نے گاڑی کو پار کر دیا ہوگا آکے لے کر چلے جائے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو ابھی چل کے آرام کر کے سوتے صبح تک کوئی بھی اس گاڑی کو لے کر چلے جائے گا ٹینچنالی بات نہیں ہے ورنہ میں اس گاڑی کو لے لوں گا اپنے قبضے میں بھائی میرے گھر پہ تو میں خرید لوں گا اس گاڑی کو فری میں چلو رات کے گھارہ بج رہے دس بج رہے آئی تنگ سونے کا ٹائم ہو چکا جلدی سونے اچھا ہوتا ہے تو چلو چلو چل کے شنچن کو بولتے کہ کوئی پاگل ہوگا کہ اپنے گھر کے سامنے گاڑی کر کے چلے گیا ہوگا یا اس کا پیٹرل ختم ہو گیا رہے گا یا پھر اس کی گاڑی پنچے ہوگی کچھ سو انجن میں پروبلم ہوگا رہے گا اسی لئے وہ گاڑی یہاں پر کھڑے کر کے گیا ہے شنچن کو ٹینشنالی بات نہیں ہے وہ گاڑی کوئی بھی رہے گا آکے لے کر چلے جائے گا ابھی کام کر تجا کے بجرے اور شنچن کا سکول جانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور شنچن کی سکول بس ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے ورنہ ابھی تک شنچن کی سکول بس تو آ جاتی ہے رکو چلو دیکھتی کیا پتہ سکول بس آ کے چلی گئی یہ پتہ کر لیتے ایک منٹ رکو یہ گاڑی تو ابھی تک میرے گھر کے باہر کھڑی ہے بھائی اتنا لیڈ ہو چکا میرے اور میرے اس طرف تو میرا گھر بھی نہیں تو میرے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کوئی تو یہ گاڑی میرے لیے چھوڑکے تو نہیں گیا رکو ایک کام کرتے گاڑی اگر کھلی ہوگی گاڑی تو چابی ہوگی گاڑی پکا میرے لیے رکھا رہے گاڑی گاڑی کھلی ہے گاڑی کھلی بھی گاڑی کو بھولاتے اور شنچن کو بھی دکھاتے اس گاڑی کے بارے میں اور اس گاڑی میں آ سکول لے شنچن شنچن جلدی بھائی رہا ہے یہ تیرے بھائی نے کیا لائے تیرے لیے آپ پر رہ فینکنگ بھائی گاڑی 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 تیل لینے تو اب بھی یہ دیکھ میں گاڑی بھی سکتا اس گاڑی کو چلا بھی سکتا تو بھی کام کر ریڈی ہو چکا چل میں چل گاڑی میں سکول میں کیونکہ بھائی ایسی گاڑی گاڑی تک دیکھنی ہوگی گاڑی جا تو بیٹھ گاڑی شنچن کو دیکھو گاڑی چلو کوئی بات نہیں ٹائم ہونے والا سکول 12 بجے چلو اس کو لے چلتے فٹ سکول کی طرف گاڑی کیا مکھن چل رہی ہے گاڑی ایسی گاڑی اتنی مہنگی نہیں گاڑی سکسٹی کروڑ ساٹ کروڑ کی گاڑی آتی لاؤ سینٹوس کے اندر اور گاڑی ملکل فری مل چکی تو چلو اس کو لے کر سکول سکول کی طرف سینٹوس گاڑی میرے کنٹرول میں آتومیٹک چل رہی گاڑی دیکھ کہاں لے اکشنٹ ہو سینٹوس اپنا سینٹوس اوڑی مہنگی مہنگی مجھے کسی نے پکڑ لیا سینٹوس گاڑی دروازہ کھول دروازہ کھول بریک مار کر تو اس کو کنٹرول کرنے کا میرے ہاتھ میں تو گاڑی آ نہیں رہی کنٹرول پتہ نہیں کیا ہوگا یہ تو آٹومیٹک چل رہی سپیڈ جا رہی اپنے آپ سے 2200 کیا ہو رہی بھائی بھائی سینٹوس آرام سے کھڑی رہنا رہا فینکنگ میں مہ سپ آٹ پتہ نہیں گاڑی کو بھائی کھڑی گاڑی 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 بن جا اور ہم لوگ کو مار دی یہ ہی مجھے لگ رہے گاڑی کسی کا پلان تھا یہ دیکھو کہا پر لکھے جا رہے رہے آئی یہ یہ بھائی ماؤنٹن کی اوپر لکھے آ چکا ہے یہ کہاں پر جا رہے نون رسطے پی لکھے جا رہے میرے بھائی کیا رہے رک جا گاڑی کو برے لگ رہے گاڑی سین کیا ہے اور مجھے بلکل بھی آئی ڈیو چاہتا کیا ان لوگوں سے وہ شنچین کو یہاں سے لے کر گیا ہے کیڈنیپ کر کے لیٹرلی ایک بھوتیا گاڑی شنچین کو کیڈنیپ کر کے کیوں لے کر جائے گی اور یہاں پر کوئی دکھائی نہیں رہا ہوتی کو گائز بہت دور تنگل میں دکھاتا رکھو ہوتی کو کتے دور سے جا رہی ہے بھاگو بھاگو یار کیا ہوگی رکھو گائز وہ نکل گیا میرے ہاتھوں سے یار میرا کام ہو ہو چکا ہے یہ رہا شنچین میرے کیڈنیپ کر کے لا دیا میرے کیلر کار نے ارے انگل آپ کون ہو میں کو یہاں پر کیوں لائے ہو اور چپ چپ سے کھڑی رہے یہاں پر اگر تو ہیلانا تو تجھے پیچھے دیکھ رہا ہے زومبی نمبر ٹو مار دے گا ابھی تیرے بھائی کو فون لگانے کی باری آ چکی ہے اور میں اس سے بدلہ لینے والا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت گلت کیا ہے ارے انگل پر آپ کے ساتھ کیا گلت کیا میرے زومبی نمبر ٹو اس کو دھیان سے رکھنا میں جو رہا اس کے بڑے بھائی کو فون لگاتا ہوں اور اس کو بولتا ہوں کہ مجھ سے آکے مل کیونکہ ڈاکٹر زوراور ابھی زندہ ہے اور تُو نے جو ڈاکٹر زوراور کے ساتھ کیا ہے ڈاکٹر زوراور کبھی نہیں بول سکتا ڈاکٹر زوراور کا ٹائم آ چکا ہے آج آف رینگلنگ کو فون لگاتے اور اس کو بتاتے میرے بارے میں اور شنچین کے بارے میں بہت ٹائم لگ گیا شنچین میں کو ملے نہیں رات اچھو کہ اس کا فون آ رہا ہے انہوں نمبر سے میرے کو فون آ رہا ہے آجا اٹھاتے ہیں کون ہیلو کون ہروں میں ڈاکٹر زوراور بول رہا اگر شنچین چاہیے تو بتائے ہوئے ایڈریس پہ آ جاورنا میں شنچین کو مار دوں گا ڈاکٹر زوراور کو کیا ہو گیا ڈاکٹر زوراور نے فون کیا ہے ڈاکٹر زوراور نے فون کاٹ دیا ڈاکٹر زوراور جندہ ہے ڈاکٹر زوراور جندہ ہے مطلب بہت خراب ہونے والا ہے میرے ساتھ آنے والے ٹائم میں گائز بتا رہا تم لوگوں کو